اس شاعر کا تعریف کی سنداز میں کرایا جائے جو آپ کے دلوں میں گھر بنا چکا ہے جب وہ مشاعروں میں آ جاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ حضرات کی خواہشیں تکمیل پا گئیں جناب ساغر آزمی کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تحشیف لائیں اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں اور آپ کی محبتیں تو ان کے ساتھ ہیں ہی آج میں امید کرتا ہوں کہ ان کے کلام کے خاطرخواہ پذیرائی جیسا کہ آپ ہمیشہ کرتے رہے ہیں کریں ساغر صاحب سادر محترم تو ہے نہیں کہ انہیں مخاطب کروں ان کی جوہب میں برادر محترم مولانا مستقین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں ان سے مخاطب ہوں اور ڈاکٹر ملک زادہ منذور صاحب جو بھائی کی عشد سے میرے آج نظامت کا کام انجام دے رہے ہیں اور اس طرح پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم شہرائے کرام اور میرے اپنے مدن پورے کے اور میرے اپنے آزمگٹ کے وطن کے معزز اور باعدب سامین ساغر آزمی کی عادت آپ نے خراب کر دی ہے کہ ساغر آزمی کو اس طرح سے سنتے ہیں آپ کہ اگر اس میں ذرا بھی کمی ہوئی تو میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں گا اور شاید جس طرح میں اپنا کلام پڑھتا ہوں پڑھ نہ سکوں کوشش میری یہی ہوگی دوستو کہ آپ کے دلوں تک پہنچوں اور اپنے اشار آپ کے قدموں پر رکھوں غزل کے اشار سے پہلے کچھ متفری اشار میں پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائیے گا ایک مطلع رکھشید ملادہ فرمائے کہ یوں مجھ کو اکثر لگتا ہے یوں مجھ کو اکثر لگتا ہے مقتل میرا گھر لگتا ہے یوں مجھ کو اکثر لگتا ہے مقتل میرا گھر لگتا ہے کسی کا نام نہیں لوں گا دوستو ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ نامِ خدا ہے اس کے لب پر نامِ خدا ہے اس کے لب پر وہ تنہا لرشکل لگتا ہے بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے ساغر صاحب واہ واہ بہت اچھا شیر ہے واہ واہ نامِ خدا ہے اس کے لب پر وہ تنہا لرشکل لگتا ہے اور دوستو بلکل برننگ پائنٹ پر یہ شیر سنیے گا کہ ملتی ہے برسوں میں بلندی ملتی ہے برسوں میں بلندی گرنے میں پل بھن لگتا ہے وہ تنہا لرشکل لگتا ہے وہ ملتی ہے برسوں میں بلندی وہ تنہا لرشکل لگتا ہے گرنے میں پل بھن لگتا ہے گرنے میں پل بہت زیادہ